خدا ان کے فاقلاب میں سے آجم آپ نے انوانی ترقی کے لیے سیکھیں گے شک، کنفیجن، اسے کنفیجن بھی کرتے ہیں بہت سارے قصروں میں ہم کنفیجن کا شکار رکھتے ہیں ہماری پلیر پزیشن نہیں ہوتی کیا کرتے ہیں آپ کی پوزیشن کلیر ہونی چھے اگر آپ زندگی پر اپنی پوزیشن کلیر نہیں کریں گے اپنے فیصلے پر سیڈیسوائیڈ نہیں ہوئیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے مسیحی قوم پاکستانی قوم کنفیجن کا شکار رہتی ہے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ قادرین کھانتا اچھا قادر میں آئیے پاس راشد جاؤں اچھا قادرین دونوں خدا آکے کھاتے پر یہ کہتے ہیں بہت سے کیا کہیں آپ خدا بھرکت کسی کو اپنی جگہ دی ہے وہ اس سے کوئی ضرمی پڑھتا ہے خدا بھرکت کے خادم ہونا پہ کوئی شک نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ قدرین شاپ اندکاسی چرچ زیادہ اچھا چرچ ہے پراکہ پیٹھنی کسی چرچ زیادہ اچھا چرچ ہے چرچ ہے یہ kingdom of family چرچ زیادہ اچھا چرچ ہے چرچ ہے چرچ تو چرچ ہے کیا کریں گے چاری خدا کا گھر ہے آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں چرچ سے فرق بھی بڑھتا ہے آپ کی زندگی سے فرق بڑھتا ہے چرچ صرف عبادت کرنے کے لیے 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 وہ ایک بیلڈنگ ہوتی ہے وہاں آپ خدا ان کا نام لگتے ہیں بعض عبادات میں آپ وہ اچھا لگتا ہے بعض عبادات میں آپ وہ اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے چرچ اوڑے پر کوئی شک نہیں ہے کہہ کریں گے سب کو درج ہے وہ خدا کیا ہے آپ یہاں بیٹھ کر بیٹھ کر رہے ہیں دوسرے لوگ ہمارے سامنے چرچ پر بیٹھ کر باز کر رہے ہیں وہ بھی خدا کی کی کر رہے ہیں وہ خدا کی جانت ہے کہہ کلیج اس معاملے میں کوئی بھی کنفیشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے آپ اگر کسی کلیسیا کے مہمور ہیں تو یہ ایک زمینی معاملہ ہے یہ اسمانی معاملہ نہیں آپ کو کسی کمیونٹی کے ساتھ مل کر بہتنا ہے آپ کو حقار جنازے میں کسی برادری کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہتر کریشن ہے اور وہ گڑیا کریشن ہے یعنی اگر آپ اس چرچ کے مہمور ہے تو آپ بہتر کریشن ہی آپ بھی کریشن ہی اور وہ دوسرے چرچ کے مہمور ہے تو وہ بہتر کریشن ہی وہ بھی کریشن ہے اور خدا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو خدا ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے یہ ہے وہ پوزیشن جو ہمیں اپنے زندگی میں کلیر دینی شاہی ہے اور زندگی کے فیصلے بلیکن وائڈ میں کرنے سے ہمیں آپ کی پڑھنے میں آپ کی پیار embarrassing ہی شادی کے ماملات ہوں اور کاروپار کی ماملات ہون آپ کو مهومار کے شکار ہوتے ہیں پی spreads، زندگیے در انکوطہ کام کے برph کام کر ساکتے ہیں ایٹھ کر رہی ہے عطیق، زندگی ہے شکریہ اور جو لوگ دور ڈور مکثر سلا کرتے ہیں وہ جو زندگی ہی خزا جو کام کر بھی کر تو یہی بات ہے کہ زندگی اور رکھانیت کنفیوزن دو دل آپ نے کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا اسے چھ مینے پاس لگتا ہے کہ شاید یہ بیوی ٹھیک دیکھتی کہ چھاڑی میں چھاڑی میں چھاڑی میں چاہتا ہے ہماری نفسیات جو نفسیات دان ہے جو انسان کے انتماعہ پر سرچ کر رہے ہیں انہوں نے اچھے بیماریاں ایسی دریافت کی ہیں جنہیں وہم کہا جاتا ہے اور یہ ایک نفسیاتی ترنز ہے ہمیں بتا نہیں چلتا ہمیں نہیں بتا کہ ہمیں نفسیاتی بریز ہیں ہماری کیا 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 کنفیوزن ہے کیا کیا پریشانی ہے ان کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں ان کو ان سے مرنے کی کوشش کریں گے اور کسی کے بارے خدا من کے پاتلہ میں لیتا ہے تو دو بیٹر شخص ہیں وہمی شخص یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے پوچھ مل کے کیا کہا لے تو پہلی ترنز جو ہے سیکلوجیکل میں اسے کہتے ہیں ہیپو کانڈریاس یہ ایک نفسیاتی ترنز ہے ایسے لوگ جن کو یہ بیماری یا کیسے یہ بیماری نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح دماغ کے خناس ہوتے ہیں ان کو ہر درف ہر وقت لگتا ہے کہ شاید ان کے جس سے بھی بیماری ہے کہ اس کے گونے پڑھ رہے ہیں وہ طرح طرح کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں اپنی بیماریوں کو لاج ریافت کرتے رہتے ہیں جب پہ ڈاکٹروں نے بتاتے ہیں تو کوئی آپ کو کوئی فرابلہ دیں لیکن ان کا ذہن نہیں مانتا کہ انہیں پہ برابلوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر چنگانی کسی مینگے پر جانے ہیں پھر بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی مطابق رنگ اور ہم کی گولیاں دیتے ہیں جس سے انہیں کنفیزن کلیر ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو روحانیت میں دیکھیں میں نے بہت گوھر کیا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں ابھی پاسٹر جون صاحب کہیں گے کہ سب کھڑے ہوں گے سب لے دعا کر دعا کر دعا ہوئی جو کھڑے کر کی 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 کین کی جانتا ہے واد بابا پھر دعا کرانے یقینی پسکیلوژیکل پراؤگرم ہماری بتا ہے ایس چرچہ دعا کر دعا کرائے پر دجھے چرچہ جا کر دعا کر دعا کریا آپ نے ایسے لوگ دیکھیں جو دناس داس میٹوں پر ہی کی کوئی دیرے ہوتے ہیں جون سب لڑے پانے سب دعا کے تیروں کے معید ہمیں کیا خیال ناں وہ ہر میٹنگ میں دعا کرائے اور ہر میٹنگ میں کوئی دیں کہ ابھی مجھ سے دعا کرائیے تو دوسرے سے کرائیں گے تو دوسرے سے کرائیں گے یہ کنفیزن ہے یہ ایک مجھسیتی آتا ہے دعا دعا ہوتی ہے کوئی بھی خاتم کرتے ہیں اس کا یقین بھی کریں گا کہ یہ ہو جائے گا اور بہم کا علاج کسی کے بات سے جب آپ اپنی امان پر قیم نہیں رہیں گے تو آپ کیسے دیکھ ہوں گے یہ پہلا بہم ہے اور دوسرا بہم جو ہے جسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ایسے کمپلوسیو ڈیساڈر اس میں انسان کو لگتا ہے کہ بار پار اس کے حال کرتے ہو گئے ہیں وہ بار پار اپنے جسم کو پھتا ہے حساب کرتا ہے کیا خال ہے کھوڑا سبی کی مٹی نظر آیا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیا خالیچ فروانی کنفیوزن ہے آپ نے بار پار دعا کرنی پڑ کے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی بنا ہو گیا میں کھوڑا پر اپنے بیٹی ہیں تو میں ٹی وی کمپس کو لے لیا تو میں کوئی بنا ہو گیا سٹار بلاس رکھے ہیں تمہارے پر دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی دعا کیا ہے فاری صاحب نے جلدہ دیا پھر اس کے لیے دعا کیا ہے پھل اچائے کے لیے دعا کیا ہے پھر بسکٹوں کے لیے دعا کیا ہے پھر ان درسیاں کے لیے دعا کیا ہے کیا خیال ہے بھائی دعا صبح کرتی ہے اس میں آپ کو ٹیٹسن کے لیے ایک ایک چیز کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کیا کرنے ہمیں لگتا ہے بار پار ہم کنفرس کرتے ہیں پھر اس صاحب دعا کرو رادی میں نے دعا نہیں کرسکی میں نے دعا روش ہے میں کوئی بنا ہو گا نصیت میں کہا دعا کا ٹیم فکس ہے کئی بھی فکس نہیں کیا کرنے اس نے کہا کہ جب دعا کرو کبھی بھی کرو تو کہو ہے ہمارے باتنوں جو اسوان جب بھی روزہ رکھو کوئی ٹیم فکسنگ نہیں ہے یہ وہ نفسیاتی آرزے ہیں جن میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم سے بار بار کو گلتی گناہ اور بار بار ہم خدا سے معافی مانگ رہے ہیں ایسے بھی گناہ ہم کی مانگ رہے ہوتے ہیں جو پہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے کیا کرنے وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہوں نے یہ کیا خدا ہوں نے وہ کیا یہ روحانیت نہیں ہے یہ نفسیاتی ہماری ہے کہ خلج اس سے بجنے کی اور جان بچانے کی کوشش کریں تیسری جو نفسیاتی ٹرنز ہے یہ ہے پیرانیٹ شیزو فرینیا اس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی کسی رشتے دار نے اس پر علم کر دیا ہے اس پر کوئی تویز کر دیا ہے کوئی عورت گھر میں آئی تھی انہیں پیار رکھے لیتے میرے ملٹیٹوٹییں شروع کیا کرنے یہ بھی ایک نفسیاتی ٹرنز ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر فیبروں میں فیل ہوگا ہوں تھی دی وجہ میری بکھی یا نتویت کی اگر مجھے نفری نہیں مل دی 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 وجہ میری بکھالا ہی ہے کچھ نالدہ رشتے داری یا بروسی بھائی کس کے پاس اتنا وقت اپنا سا ہے کہ وہ آپ کے لئے تریز کر رہا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کتروں ہاں ہیں جس کے لئے آپ کتروں ہاں ہیں اور کیوں کو یہ آپ کے لئے کریں ہم اپنی نکامیوں کے لئے خود جواب دے کے ہوں آدم نے کناہ کیا انہیں کہ یہ ہوا نے کراہ ہے ہوا نے کراہ ہے ہوا نے کچھے آنے کے جس آپ نے کراہ ہے بھائی تو سب کچھ نہیں بی بی کو لگتا ہے کہ گھر میں تباہی کی وجہ اس کا شہر ہے شہر کو لگتا ہے کہ تباہی کی وجہ بی بی ہے اور بجوں کو لگتا ہے کہ یہ دھوڑی پڑے بکار دو ہیں کیا ہے یہ رام سے بیٹھ کے تو ہم کی سکون سے سکھ ہم بجا ہے اپنے نکامیوں اور گلدیوں کی وجہ کون ہے ہم جہاں تک آپ دوسروں میں اپنے نکامیاں اور اپنے خوشیاں ڈھولتے رہیں گے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی حضیشہ اپنے آپ کو صدارے باز لوگوں کو دنیا کی صدارنے کی فکر ہوتی ہے بھائی فکر ہوتی ہے کہ پلانے کار اٹاک انہیں پلانے دی کڑی ہے کبھڑے پا کے جانتی ہے پلانے دی جانتا ہے پلانے دی جانتا ہے جو کارتوں سے کرنے دیتے ہیں آپ کو کہہ لے کہہ لیتے ہیں آپ کیوں لگتا ہے کہ جس لڑکے نے ریپسٹک لگائی ہے لازمی بھکار یا عورت ہے وہ کیا کریں ہمارے تمار سارا دن اپنا گھر چھوڑ کے پاکی دس گھروں کے مسئلے آلکھا کریں آپ اپنے گھر کی پوزیشن نہیں دیکھتے آپ دوسروں کے بچوں کی فکر ہوتی ہے دوسروں کی عورتوں کی فکر ہوتی ہے دوسروں کی شہروں کی فکر ہوتی ہے ایک گھر کی رکورڈ ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ بار والے بتا کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ دو رہا ہے یہ ایک نصیحاتی ٹرمز ہے آپ نے پوزیشن کلیئر گزارے کچھ کیسی بھی زندگی گزارتا ہے تو اس سے آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ایسے لوگوں کو لگتا ہے وہ کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے وہ آسا آسا معاشرے سے کھڑتے جاتے ہیں اگلی ٹرمز جو نصیحات کی ہے جو دو دلی کی ہے اسے کہتے ہیں دلوجن آف گلٹ دلوجن آف گلٹ یہ بھی نصیحات کی ایک ٹرمز ہے اس میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک مندہ اچھی بلی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اچھی لئے اچھا لگ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی فضول گزر رہی ہے وہ ایک جنگ سنبز بھی بن جاتا ہے بات بات پر رولے لگ جاتا ہے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے اندر گرڈ فیر کرنے لگتا ہے ایسے بلالوں کا جس کا اسے بلینا دینا بھی نہیں اگر آپ یسوک پر ایمان لارہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے ہیں کیا کریں یسوک پر ایمان لانے کے لئے گناہ گار ہونا ضروری نہیں اگر آپ گناہ کرتے ہیں یسوک پر ایمان لانے کے لئے کیا کریں یسوک کے بغیر آپ کو نجات نہیں ملتی اور ایکسٹرہ آپ نے آپ کو گناہ گار ثابت کرنا یہ ضرور سے زیادہ ہوتا ہے کیا کریں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے آپ خادموں کی کوئی سننے لوگوں کی کوئی سننے جی میں یہ تھا نہ وہ تھا وہ لفظ یا استعمال نہیں کرسکتا کہ بھئی آپ کیا تھے کیا کریں اگر کوئی مندہ کیتھلک سے بردر فرنشیم میں آرہا تو کیتھلک کونسا بدی کہتے ہیں وہ تو خدا کا نامی لیتی ہیں کیتھلک وہ بھی یسوک کی بادل کرتے ہیں صرف ان کا سٹیل اپنا ہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنا کر کیتھلک ہونے کا مطلب بدگار ہونا کیا خیلج یہ confusion ہے آپ کیسے کرسکتے ہیں آپ کیتھلک سے مسیلی ہوئے ہیں یا تضر خیلج میں ہیں تو آپ خیلج نہ کرتے بدگار کرتے کونسے ٹرنز آپ یوز کریں یہ نوشنا گریت ہے یہ نصیات کی ایک ٹرنز ہے یہ بہم کا حصہ ہوتا ہے لوگ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی دیتے ہیں اور سوالتے ہیں کہ بڑی گوہ آو کریں کہ بڑی گولی جی خدا اللہ بندہ نے بڑی قرمان دیتی اگر آپ چوری نہیں کرتے تو یسو اس کے ڈڑڑنوں سے ڈڑھ رہتے کیا کرنے اگر آپ اسے یسو پر ڈالتے ہیں آپ تو بھی کر دیکھ لیں یعنی آپ اس کا یسو پر کیا سان چھوڑا کہ آپ یسو کی چوری نہیں کریں آپ کو پتہ ڈڑھ رہے بہت سارے کام یسو کی بجا سے نہیں کر رہے جاتے مار کی بجا لیکن وہ بھی یسو کے سارے پہ ڈالتے ہیں کہتے کہ یہ یسو دی خطر یہ نہیں کی تھا ساؤدھے جیسی سام لار